اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی از ورل پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں درود پاک کے بارے میں آپ نے ہماری جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی سبھی ویڈیوز میں جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اول و آخر آپ کو تین تین مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اب کچھ لوگ کنفیوز رہ جاتے ہیں کہ یار درود پاک ہے کیا اور کونسی درود پاک پڑے تو دیکھئے آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کے یہ تمام ڈاؤٹس کلیر کرنے والے ہیں جیسے کہ سب سے چھوٹی درود پاک کونسی ہے اور سب سے افضل درود پاک کونسی ہے ہم کونسی درود پاک پڑے تو آئیے دوستو دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے دوستو دیکھئے ہم آپ کو ہر وظیفے میں اس لیے بتاتے ہیں کہ درود پاک پڑنا لازمی ہے کیونکہ بینہ درود پاک کے نہ ہی آپ کی کوئی دعا قبول ہوگی اور نہ ہی آپ کا کوئی کام بنے گا کوئی بھی دعا مانگنے سے پہلے ہمیں درود پاک پڑنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جو سب سے افضل درود پاک ہے اسے درود ابراہیمی کہتے ہیں یعنی کہ وہ درود جو نماز میں پڑی جاتی ہے جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ سب سے افضل درود پاک ہے آپ جائیں تو کسی بھی عمل میں اول و آخر جس عمل میں بھی آپ کو یہ بتایا جائے کہ تین مرتبہ دو مرتبہ ایک مرتبہ درود پاک پڑیں اس میں آپ بہتر ہے کہ پہلے درود ابراہیمی پڑیں اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد نہیں ہے یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی چھوٹی سی درود پاک پتا جل جائے جو کہ آپ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ کسرت سے پڑھ پائیں تو دیکھئے خالی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے تو آپ خیال لکھئے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ جتنے مرتبہ چاہیں اتنے مرتبہ پڑھ لیجئے اگر آپ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو آپ کو ایک درود پاک پڑھنے کا سباب مل جائے گا تو اب آپ کو کسی بھی عمل میں یہ بتایا جائے کہ آپ تین مرتبہ درود پاک پڑھئیے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے سمجھ لیجئے آپ کا درود پاک پڑھنا مقمل ہوا کافی لوگ ہم سے یہ پوچھ رہتے کہ کوئی چھوٹی سی درود پاک بتاتے جس سے ہم لوگ آسانی سے پڑھ پائیں تو آج کا یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ایسال سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کر دیجئے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل جی ایس ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے